اور میں بنا لی ہوں پکوڑے صبح صبح جو ہماری چاہ رہا تھا کہ پکوڑے بناؤں کل سے مجھے سبزیاں ساری میں نے کٹ لی تھی بہنگا ہے نالو ہری مرچی پیاس سارے میں نے کٹ لی تھی اب اس میں بن رہے ہیں اصل میں آئیل بوز زیادہ گرم ہو گیا تھا پہلے جو میں ہو گئے نا اور یہ میں نے خود یہ آپ کو نا اصل میں دے رہا تھا نا اس لئے آپ کو ایسے لگ رہے اسلام علیکم میرے کیارے بہن بھائیوں کیا ہمیں دے رہے ہیں جہاں نئے کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکلاتے رہے ہیں آگئے ہیں نئے دن کے ساتھ اور میں بنالی ہوں پکوڑے صبح صبح جو ہے سب پر دچھے آرادہ کھل سے مجھے کہا جا رہا تھا گھر میں پکوڑے بناو پکوڑے بنائیے دکھیں یہ مسالہ میں کٹ رہی ہوں اور میں آج مکس پکوڑے بنالی ہوں ہری مرچ پیاز آلو اور بہنگان گھر میں نہیں ہے کہ میں کوئی اب ہی السند Robot سے مفصلی نہیں ہوا پکوڑے بنائیوں اس gras کے ساتھ میں ہوں یہ جائے Jadi آج کچھ کر ہوں اسے میں سب پکوڑے بنالی ہوں اور اس طرح سے بنا رہی ہوں گھوٹ آلے والے پکھو رہے ہوں دیکھیں آلے دالے داریں کیونکہ ٹائم نہیں ہے مجھے کام بھی کرنا ہے کام سارا پڑھا ہے تو پہلے میں نے کہا اس کا کر لیتے کیونکہ سب کو بھوک لے گی بہت سا پھر کام کرتے ہیں پہلے کھانا کھاتے ہیں ہمیں پھر سفائی کریں گے سبزیاں ساری میں نے کٹوی دی بہنگا ہے نالو ہری مرچی پیاس سارے میں نے کٹ لے دی اب اس میں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہنگن میں بھی پانی تھا حالانکہ میں نے بہنگن کو کافی وہ کر کے نکال کے پھر ڈالا ہے اور پیاس ویسے اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے تو ابھی اس میں بلکل بھی ہم پانی نہیں ڈالیں گے اس کو اسی طرح سے رکھیں گے پہلے میں بنا لوں گی روٹی ٹھیک ہے نا روٹی بنا لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ کروں گی پھکوڑے باڑے بناؤں گے فیلال جو ہے نا اس کو اسی طرح سے رکھ دیتی ہوں اور آپ کو پھر دکھاؤں گی کہ پہلے کبھی بھی پانی نہیں ڈال دیتے ہیں تو ہمیں باڈ میں جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بہسان جو نا نرم ہو جاتا ہے اس کو اب دس منٹ چھوڑیں گے دیکھنا یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا سمیں پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگ دیکھیں گا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی پہلال میں بناتے ہیں پہلے ناشتہ جل جل سے ناشتہ بنا لیتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو پھر پکوڑے بناؤں گے آج جی فرمائش تھی کہ پکوڑے بنائے جائے اور پکوڑوں کے ساتھ ہم نے ناشتہ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سم سے پہلے بناتے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں بیسن کے بیسن دیکھیں کہ ایسا ہو گیا اور یہ پکوڑے بہت اچھے بنتے ہیں بہنگان کے تو بہت مزی کے بنتے ہیں اگر میں پہلے بہنگان کے بناتے ہیں تو وہ بہنگان کاٹ کے بیسن میں ڈپ کر کے حالو کی بھی اسی بناتے ہیں لیکن آج ٹائم نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو میں نے فٹا بٹ بس ان کو باری باری کاٹ کے ملتاق سبزیوں کی طرح اور مکس کر کے مکس پکوڑا بنا لیوں وہ ٹھالے والے ہیں مکس پکوڑا روٹی میں نے بنا لی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بیسن دکھا دیں کہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک بون جس کو کہتے ہیں وہ بھی میں نے پانی نہیں ڈالا یقین مانے ایک بون بھی پانی میں نے اس میں نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو گیا یہ دیکھیں اگر میں اس میں پانی غلطی سے بھی ڈال دیتی نا تو یقین کر میں بہت زیادہ پشتاتی کیونکہ یہ بالکل ایسا ہو جاتا کہ پکوڑے بکھر جاتے سارے اور یہ دیکھیں اوائل میں نے رکھا ہے گرم ہو رہا ہے پس یہ گرم ہوتے تو فٹا فٹ سے پکوڑے بناتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اصل میں ہمارے پانی آنہی رہا ہے کافی دن ہو گئے پانی رہی پانی رہی پانی بلکل بھی نہیں آ رہا ہے تو اب میں تو آپ نے کو پتہ رہا ہے ایک سوٹ بھی اپنا نہیں رکھتی ہوں اتارتی ہوں اور دھولیتی ہوں اب میں نے تین چار سوٹ ہو گئے توڑے سے کپڑے مطلب ہو گئے اور بارش کا کوئی پتہ نہیں کتنے دن بارش اور چلے گی کیا ہے کیا نہیں فلان تو بارش بلکل بند ہے تو اب جو ہے نا پھر پریشانی ہوتی کپڑے مہلے پڑے مجھے اتنی الجھن دیتے ہیں جس کے کوئی نہیں تو ابھی میں ارادہ کر رہی ہوں کہ امیگی نرد جاتی ہوں وہاں جا کے مشیر لگا کے آدھے گھنٹ میں سارے کپڑے دھوکے اور وہاں ڈال دوں ان کی چھتے آپ کو جسے کے پتہ ہے تو پھر میں کپڑے دھوکے لے کر آتی ہوں مجھے بہت اُلجھن ہو رہی ہے تو بس پہلے جلدی سے کھانا تیار کرتے ہیں کھانا کھاتے اور پھر چلتے ہیں یہ بن رہے ہیں اصل میں آئیل بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا پہلے جو میں نے فرسٹ پکوڑا بنایا وہ تقریباً تھوڑا سا ریڈ ہو گیا تو زیادہ جل گیا تھا جیسے سمجھو تو ابھی میں نے آگ کم کی اس کی اور یہ بن رہے ہیں پکوڑے اور سکھائی میری بیٹی کر رہی ہے جیسے کہ آپ کا پتہ آج کے باریشوں کی وجہ سے چھتی آئیں تو میری بیٹی کہی مما آپ اس میں کا ناشتر پاس کھانے کا کر لیں تو میں پٹا پڑ سے نا وہ سکھائی کر لے دی تو چاہلے میں نے کہا آپ کو کر لے کیونکہ مجھے لیٹ ہو رہا ہے دیر ہو رہی ہے تو اب بس وہ سکھائی کرنے میں لگی بھی یہ تو میں یہ در کیچن میں لگی بھی جیسے کہ آپ دیکھرے روٹیا میں بنا چکی ہوں بس پپوڑے بن رہے ہیں جلدی جدی سے تو پھر کھانا کھاتے ہیں تو پھر چلتے ہیں پکران کو دکھاتے ہیں اللہ کرے بس باریش نہ ہو تو پھر چلے جائیں گے باریش ہو بھی تو پھر ہس جائیں گے تو یہ دیکھیں پپوڑے بن رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اتنے لذیذ ہوتے ہیں بینگن کے تو بیسی مجھے اتنے زیادہ پسندیں یقین کریں کیسے بھی ہو چاہے ایسے میکس ہو چاہے جو بھی ہو لیکن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بینگن کے پکوڑے بینگن پیاز آلوم اور یہ اس کا کلر جو چینج ہوا نا یہ ہوا ہے بینگن کی وجہ سے چکے نا اور بس جل جلی سے بناتی ہوں تو پھر آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں ایک دفعہ تو بنا کے نکالے تھے وہ ہمارے میاں لے گئے ناشت کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے براون کی ہیں ہمیں زیادہ براون زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اتنا مزے کا ٹیسٹ آیا ہے یقین کریں بہت زیادہ بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آیا ہے پکوڑوں کے لئے وہ اتنے اچھے لگتے ہیں کبھی باریشوں کی دنوں میں تو زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ نے میں سے کسی نے کہ پکوڑے کھانے تو آجیں بہت سارے پکوڑے بنائیں آپ کو دیکھیں آجیں اور بہت مزے کے پکوڑے بنائیں چلے جی یہ ہو گئے ہیں تیار بس اب ان کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے زبردست اب میں اپنے مو سے کیا اپنی تعریف کروں آپ لوگ بولو گا کہ خود اپنے مو سے تعریف کر رہی لیکن مجھے بہت کہتے ہیں جیس سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھی لگنی چاہیے تو بہت مزے کے یقین کریں بہت زیادہ مزے کے آئل نکل جانا چاہیے آئل نہیں گھانا چاہیے زیادہ آئل موٹا کر دیتا ہے اب چلے جی سارے بناتی ہوں پھر آپ کو یہ ہو گئے نا اور یہ میں نے خود یہ آپ کو نا اصل میں اندہ رہا تھا نا اس لئے آپ کو ایسے لگ رہے یہ دیکھیں یہ بالکل دیکھیں ادھر اندہ رہا ہے نا تو آپ کو ایسے لگ رہے جیسے ہی جلے 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 نہیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست ہاتھ جل رہا ہے میرا لیکن کریں بہت مزے کے میں نے کھا کے چیک کیا ہے بہت بہت زیادہ اچھ لگ رہے ہیں چلے جی کھانا کھاتے ہیں اور پکوڑے اتنے سارے بنایا مجھے تلگ رہا کہ بہت سارے ہوں گے لیکن ہی تانے نہیں لیکن چلو کھرے شکر اللہ پاک کا چلے جی آپ کھانا کھاتے ہیں اور پھر دکھائیں چلے جی میں تیار ہوگئی اور آپ چلتے ہیں امی کے دھر اور پٹا پٹ سے وہاں اور پٹا پٹ آنے کیونکہ بہت زیادہ آرہے بہت زیادہ بہت زیادہ آرہے تو پٹا پٹ سے کپڑے دھو ہوتے اور پر دھر آتے آپ کو وہاں چاہیے پلانے یہ دیکھیں پانی دیکھیں کتنا آگیا یہ دیکھیں کتنا پانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھیسے دیکھیں ایسے لوگوں نے اپنی بھیسوں کو دیکھیں نیلا آرہے ہیں خود بھی انجوائے کر رہے ہیں اور موسم اتنا پیارا ہوئے تو کنوں نہ انجوائے کریں موسم دیکھیں کتنا زبردست اور پانی دیکھیں پانی کا اندازہ لگائے کہ کتنا پانی آگیا یہ دیکھیں اور میں پھلکل اینڈ میں آنکھے کڑھی ہوئی ہوں کیونکہ مجھے بورڈرہ لگ رہا تھا چکر آرہے تھے مجھے پانی کو دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پانی آپ کو دیکھیں اندازہ لگائے اور ہم امی کے گھر آگئے ہیں اور موسم دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے زبردست اللہ پاک بارش نہ ہو شام تک تب تک میرے کپڑے دھول جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے پل نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں آپ کو دکھایا تھا دریا بھی دکھایا تھا وہ دیکھیں وہ پلے سارا وہ سامنے جو ہے یہ دیکھیں اور بس میں نے مشین لگا دی آتے کے ساتھ ہی کپڑے اتنے نہیں جار پانچ سے سوٹیں یہ دیکھیں یہ مشین چل رہی ہے اور یہ دیکھیں چھتے ہیں امی کی چھت پر کپڑا دنب بہت آسان ہے اور یہ دیکھیں کتنا ساف پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور ہمارے گھر ایسے جیسے کیچڑ یہ دیکھیں کتنا پیارہ پانی اور یہ دپٹا بس میں نے فرس ٹائم دھویا چادر کیونکہ میں اینا ٹاول سے موہ نہیں ساف کرتی میں اب میں نے اپنا ڈپٹا رکھاوا ہے لیلن کا میں اس سے ساف کرتی ہوں اور اس کو میں اتنا احتیاط کرتی ہوں اس کو میں کہیں بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہوں جب ادھر نہیں پھینکتی اور اس کو پانچ چھ پانی سے میں نکالتی ہوں کیونکہ میں اسے اپنا چہرہ ساف کرتی ہوں میں ٹاول استعمال نہیں کرتی کچھ بھی نہیں بس یہ یہ دپٹا اس دپٹے کو میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور پانی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے ساف پانی ہے بلکل دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب بس جل جل اسے کپڑے دھولیتی ہوں کیونکہ یہ سے پہلے کہ بارش آج ہے بھائی کہہ رہا تھا چار بجے تک بتایا ہے چار بجے تک اس سے پہلے بس زیادہ کپڑے نہیں ہمارے بس یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دو سوٹ میرے ہیں تین اور دو میری بیٹی کے ہیں بس پانچ سوٹیں اور مجھے بس اصل میں کیا تھا پانی آنی رہتا پر آ رہا ہوتا میں گھر پہ ہی دھولیتی مجھے ٹینشن اتنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا لیکن اب آئی نہیں رہے تو میں کیا کروں تو مجھے میرے کپڑے پڑھے اچھے نہیں لگتے اور امی کے گھر اتنا ایزی ہے دیکھ لیں یہاں پر ہی دھو یہاں پر بھی نل وغیرہ ہے حرام سے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پر تو مجھے تو ایزی لگتا ہے امی کے گھر کپڑے دھونا یقین کریں جتنے بھی کپڑے ہونا میں سارے دھولوں یہاں پر بہت ہی زی ہے تو چلے جی کپڑے دھو دیں جلدی جلدی کراپ سے مجھے چلے جی کپڑے تو میں نے دھول گئے تو وہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا لیٹی تھک رہی تھی چھتے ہی لے گئے چار پہی پہلے اب ہی امی دھولی ہے تھوڑے سے کہنے چلو میں بھی وہاں دھولے تھے میں نے دھولیے تو سوپ بھی گائیں سامنے دیکھیں کپڑے پیچھے اگر یہ اس مردانہ ہی امید ہو رہی ہے تو میں نے تو دھولیے تو سوپ بھی گئے تھوڑا سا لیٹی میں نے کہا جب تک امید ہوتی ہے تو نیچے چلتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ لیٹی ہوں چھنڈی جوا چل رہی ہے سکون آرہا دیماغ اور بس تھوڑے ہی تھی کپڑے چار پہنے سوپ سے تو بس میں نے کہا وہ دھول جائیں کیونکہ کپڑے پڑے میں مہلے اچھے نہیں لگتے یہ مہلے کپڑے اچھے نہیں لگتے باریشوں کا تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ باریشوں پہ چلتے پڑی رہے ہیں اور دریا میں پانی دیکھا نا آپ نے پہلے کلپ پہ دیکھا کتنا پانی ہے دریا میں آپ یقین کریں جب میں دریا کے اوپر بائک روکی تو وہ پانی پول ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا دریا پہ چل رہا ہے وہی مجھے لگا چکر آئے گا تو میں گر جاؤں گی یقین کریں بس نکلنے والی کریے یقین کریں مجھے چکر آ رہے تھے دیکھیں پانی کو دیکھیں مجھے ویسے بہت چکر آتے ہیں تو بہرحال بس اب کپڑے دلگیں دلگیں شام پھر بس چلی جاؤں گی مجھے گھر سوٹ جائیں تو باریش کا کوئی پتہ نہیں ہے اور میلے کپڑے پڑھا مجھے بڑی الجن ہوتی میلے کپڑے اچھے نہیں ہوتے نیستی ہوتی نوست ہوتی دھر میں ہمارے شکر اللہ پاکہ چلی جی کپڑے تو دھول گئے آب ہم جا رہے ہیں نیچے بھابی نے چائے بنائی بلانے آئی تھی یہ دیکھیں سارا ہیدر آباد وہ سارا ہیدر آباد ہے ادھر آگے سامنے دیکھ رہے ہیں دھوپ تھوڑی سی دیکھیں لوگوں نے کپڑے دھوڑوں کے سکھ آگے ڈال دی آن امی آب دھوڑی شکر جی کپڑے دیکھا ہے لوگوں نے کپڑے دھوڑے شروع بیچاروں نے کرتی چیلیں دیکھو کیسے بٹھی ہیں چیلیں دیکھیں یہ دیکھیں کیسے بٹھی ہیں یہ بھی انجوائے کر رہی ہیں دوپ اور یہ وابڈا آفیس ہے سامنے یہ وابڈا آفیس ہے سارا ساری کولونی ہے وہ وابڈا کولونی ہے سامنے جو پلازا فلائٹ نظر آ رہے ہیں وہ ساری وابڈا کی کولونی ہے یہ والی جو ہے یہ یلو یلو جو نظر آ رہا ہے یہ جو درخت ہے نا ان کے پیچھے ساری کولونی ہے بلکہ یہ کولونی سی تھوڑا گیٹ ہے بس باہر ہی آفیس گنا ہوا ہے ساری کولونی ہے سامنے جو نیچے چلتے ہیں چائے پیتے ہیں سامنے جو کیا ہے سامنے جو گھر آ گئے ہم لوگ خیر سے اور ہمی آنوں نے بہت لوگاں کھانے پہ کھانا کھا کر جانا لیکن ہم لوگ نہیں رکے کیونکہ میری بہن آ رہی ہے سندھرا کی مومہ تو وہ لوگ آ رہے ہیں تو پھر میں نے کہا گھر تو جانا چاہیے نا اس لئے بس جل جائے تو وہاں سنتلے بھارو نے کافی کھانا 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 ہم اپنے لئے باہر سے لے آئے ہیں کیونکہ اب مہر کو اتنی دے رہ گئی تھی لیٹ ہوگی تھی تو پھر اسٹیپ میں آ کے کیا بناتی یہ دکہ کھانا ہونے جائے میں باہر سے لے آئی ہوں ٹھیک ہے نا یہ میں باہر سے لے آئی ہوں اب میں نے کہا چلو آ جائیں گے تو ٹینشن نہیں ہو گئی چلے جی چھوٹا سب لوگ تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریئے کیا اگر پسند آئے تو پلیز سپورٹ کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا سسکرائب کریے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا کل ملیں گے کسی اچھے ویلوک کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نے